حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اللَّا الْإِحْسَانِ جبکہ انہیں آرڈر یہ تھا خکم یہ تھا کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سبحانہو عمام شرکون وہ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اس آیت کے زمن میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے وہ لوگ عیسائیوں سے چونکہ مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یا وہ یعنی اپنے یہود سے مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ یہود نے اپنے احبار اور رہبان کو معبود بنایا تو ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا یہود کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے اربع اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے تو ایسا جو ہے قرآن مجید کیوں کہہ رہا ہے کیا واقعا ایسا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کہ کیا تمہارے احبار یا ارباب احبار یا رہبان اگر تمہیں کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم حلال سمجھتے تھے فرمایا جی ہاں اچھا اگر تمہارے احبار اور رہبان جو وہ جو تمہارے تھے بڑے معبود وہ اگر کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تو کیا تم اسے حرام سمجھتے تھے تو فرمایا جی ہاں ہم ان کے حلال اور حرام کو حلال اور حرام سمجھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی چیز ہے ان کو معبود بنانا یہی چیز ہے ان کو ارباب بنانا کہ انسان اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو یہ حسیت دے دے کہ وہ حلال یا حرام کرنے کی حسیت رکھتا ہے یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دین کی احادیث کو آگے روایت کر کر کے آگے تابعین کو بیان کیا صحابہ کا آخری دور وہ دور ہے یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے صحابہ کا آخری دور وہ دور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بکھر گئی تھی کیسے بکھری تھی کہ جیسے جیسے اسلام کی فتوحات ہونا شروع ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ آزر بھائی جان تک رشیہ تک پہنچے تھے دوسری طرف بہت دور تک جو ہے وہ پہنچے تھے یورپ تک جو ہے یہ صحابہ پہنچ چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح کر کے فتوحات چلتی رہی تو یہ صحابہ جیسے بکھرے احادیث کا زخیرہ ویسے بکھر گیا اور جس طرح یہ احادیث کا زخیرہ بکھرتا گیا تابعین کے دور میں احادیث کو بقیدہ کتابی شکل میں جمع شروع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں بقیدہ جمع کیا گیا تھا یعنی لکھا گیا تھا اگرچہ ایک جواب جمع نہیں ہوا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس قرآن مجید کے نسخے بنا کے پوری خلافت میں تقسیم کیے گئے لیکن حدیث کو اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی جاتی رہیں لیکن بقیدہ نہیں لکھا گیا تھا اور عربوں کا حافظہ اتنا تھا کہ انہیں لکھت پہ لکھنے سے زیادہ حافظے پہ زیادہ اعتماد ہوتا تھا لکھت سے زیادہ حافظے پہ زیادہ اعتماد تھا اور بڑا بڑا حافظہ مشہور ہوتا تھا اگر کسی نے دیکھا ہو کہ عربوں کے وہ قصائد وہ سبع معلقات جو کعبے میں لٹکائے جاتے تھے جن کے اوپر جو ہے وہ اشعار لکھے جاتے تھے وہ اشعار اتنے لمبے لمبے قصیدے اور اتنے لمبے لمبے حافظے جو ایک بے مثال تھے عربوں کے حافظے کے کوئی مثال نہیں ہے جو اس دور کے حافظہ تھا اس حافظے کی بنیاد پہ اعتماد ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے اس آیت میں قرآن نہیں بولا ہے نوٹ کریں اس بات کو یہ جا کے پڑھیں گے ہم زورت حجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں تو ذکر تو ذکر قرآن ہے اس کی کیا دلیل ہے ذکر صرف قرآن ہے کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں اللہ نے تو کہا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس ذکر کو خاص کرنا قرآن کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے اس ذکر سے مراد حدیث بھی ہے اور یہ آیت انشاءاللہ تعالیٰ صورت نحل کے اندر آ جائے گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ حدیث کو ذکر بول رہا ہے اور قرآن کو مانوزلہ بول رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَانُزِرَ إِلَيْهِمْ صورت نحل کی آیت نمبر شاید فورٹی ون ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے تو حدیث بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے قرآن برائے راست لفظاً اللہ کا کلام ہے اور حدیث وحی ہے اللہ کی طرف سے بَزَبَانِ رَسُول وحی اللہ کی ہے بَزَبَانِ رَسُول اور دونوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے اس دور کے تابعین کی اگر محنتوں کو دیکھا جائے کہ ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں کا سفر کیا گیا اور ایک ایک حدیث کو حاصل کیا گیا بہت بڑے سفر ہوئے تابعین کے دور میں حدیثیں جمع کی گئیں تابعین کے آخری دور میں تبہ تابعین کے دور میں وہ آئیمہ کرام آئے جنہیں آج ہم مسلک کے آئیمہ کرام کہتے ہیں جن میں سے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل سب سے پہلے آنے والے امام ابو حنیفہ ہیں جس رات کو امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں اس رات کو امام شافعی مکہ میں پیدا ہوتے ہیں یعنی دور کا فرق میں بتا رہا ہوں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شگردوں کا ایک دور آتا ہے اور ان کے آخر میں سب سے پہلے امام احمد بن حنبل آتے ہیں جو مشہور ائیمہ کرام ہیں یہ صرف یہ ائیمہ کرام نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی ہیں سوفیان و سوری بھی ایک بڑے ائیمہ کرام میں شمار ہوتے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں جن کی بقاعدہ ایک فقہ تھی یعنی جن کے بقاعدہ ایک شگرد بنے تھے شگردوں سے شگرد آگے بنتے بنتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو ایک بڑا اہدہ ملا کہ یہ اپنے دور میں جو خلافت تھی اس کے چیف جسٹس تھے پوری خلافت کے ایک جو چیف جسٹس ہوتا ہے خاص اور پہ اسلامی خلافت میں اس کو ایک بہت بڑی اہمیت ملتی ہے کہ وہ جو قانون بنا دیتا ہے اس کو قانون سمجھا جاتا ہے اس کو ایک ویلیو دی جاتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے دور کے یہ عہدے پہ تھے اس طرح امام مالک رحمہ اللہ اپنے دور کے مسجد نبوی کے جو ہے وہ امام اور خطیب تھے امام شافع رحمہ اللہ حرم مکی کے اندر جو ہے یہ اس کے متولی تھے اور ان کے بڑے مدرسین میں تھے تو یہاں پہ بتانا مقصد یہ کہ یہ دور میں احادیثیں جمع ہوتی گئیں ان اہم اکرام نے ان اہم اکرام نے اپنے تک جو احادیث انہیں ملیں جو پہنچیں اس کے مطابق ایک رولز ایک قانون بنا کے اپنے شگرتوں کو بتایا کہ یہ دین ہے اس پہ تم نے چلنا ہے اور ہر ایک امام نے یہ کہا یہاں نوٹ کیجئے ہر ایک امام نے یہ کہا کہ میری بات اگر حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو میری بات چھوڑ دینا اور حدیث کو مان لینا اترکو قولی بے قولی رسول اللہ اور ان امامے کے دور میں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی کوئی الگ فرقے نہیں تھے یہ ایک نسبت تھی جیسے آج کل کوئی عالی گھر سے پڑھ لے تو نام کے ساتھ علوی لکھ دیا جاتا ہے مدینہ سے کوئی پڑھ لے مدینہ مستی سے تو نام کے ساتھ مدنی لکھ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی جامعہ سالفیہ سے پڑھ لے تو سالفی ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح پیچھے کے دور کے طرف جائیں تو اگر کوئی دیوبند سے پڑھ لیتا تھا تو دیوبندی ایک وہ نسبت ہے یہ بطور اس دور میں یہ بطور اس طرح کی نسبتیں تھیں یہ کوئی نسبت وہ نسبت نہیں تھی کہ یہ کوئی مذہب ہے یا دین ہے یہ مسلک ہے یہ بعد میں چل کے تاثب بنا ہے اور چار فرقے الگ لگ ہوئے ہیں میں فلاں ہوں تو فلاں ہیں بتانا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ان اہمہ اکرام کے اگر یہ مانا جائے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کو سمجھا ہے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے اور ہمیں آگے ایک دین بتا کے گئے ہیں اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں صرف ان کی سمجھ کو فالو کر رہے ہیں نوٹ کریں سمجھ کو فالو کر رہے ہیں تو ہم صحیح ہیں اور اگر ہم کہیں کہ حدیث جائے کہاں جاتی ہے قرآن کی وضاعت جاتے جہاں جائے میں اس امام کا مقلد ہوں اور مقلد بولا جاتا ہے آپ کو شاید پیچھے پڑا ہوگا کہ وہ قلدہ جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے جو قربانی کے لئے لے جاتے تھے اس کو قلدہ بولا تھا کہ گلے میں ڈالا جاتا ہے تو مقلد کا مطلب میں اپنے گلے میں پٹے باندھ کے اپنا گلے کی جو رسی ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے وہ چمڑے کا پٹہ گلے میں باندھ لینا اور اس پٹے کے نکر کسی کو پکڑا دینا اسے کہا جاتا ہے مقلد کے تقلید کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہے تو قرآن نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نبی کی تقلید کرو بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے قرآن نے یہ کہا ہے اتبعو اتباع الرسول تابع ہونا اور مقلد ہونا متبع ہونا اور مقلد ہونے میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ متبع کا مطلب ہے دلیل کے پیچھے لک رہا ہے اور تقلید کا مطلب ہے کہ دلیل ہے یس ہے یا نو ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں فلاں کا جو ہے وہ مقلد ہوں لہذا وہ یس کرے گا تو یس نو کرے گا تو نو میں اس کی پیچھے چل رہا ہوں یہ نظریہ صحیح نہیں ہے آپ اپنا نام حنبلی رکھیں آپ اپنا نام شافعی رکھیں آپ اپنا نام چو رکھیں لیکن ایک نظریہ بنائیں پیچھے کہ اگر میں امام ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں تو میں ان کی شخصیت کو نہیں مان رہا ہوں میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے نبی کی حدیث پڑی ہے اور اس سے جو انہوں نے ریزلٹ نکالا ہے اس کو میں فالو کر رہا ہوں اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کر رہا ہوں جو امام شافعی کو ماننے والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں امام شافعی نے جو اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے جو اللہ کے نبی کے حدیث کو پڑھا ہے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے میں اس نتیجے کو مانتے ہوئے ان کی بات ان کو بطور استاد مان کے چر رہا ہوں اصل بات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان رہا ہوں یہ ہر ایک کو یہ سوچنا پڑھے گا یہ سوچنا جائز نہیں ہے کہ اس آیت پہ اوپر میں نے اس بات کو کیوں زور دے کے کہا ہے اس لیے کہ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان یہودوں اور نصارہ کے بارے میں کہ اتخذوا احباراں ورہباناں اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا اور اللہ کے علاوہ معبود بنانے کا جو مفہوم لیا گیا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو کہ صحیح ترمزی میں موجود ہے جس میں یہ ہے کہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے احبار اور رہبان کو معبود نہیں بناتے تھے فرمایا جو انہوں نے حلال کر دیا وہ تم نے حلال سمجھا جو انہوں نے حرام کر دیا تم نے حرام سمجھا جی ہاں تو یہی انہیں معبود بنانا ہے یہی انہیں معبود بنانا ہے یہی چیز ان کو احبار بنانا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے سمجھنا چاہئے کہ اگر میں مانتا ہوں امام ابو عنیفہ کو اگر میں مانتا ہوں اس راستے پہ چر رہا ہوں جو کہ مجھے فقہ حنفی کے اس سکول آف تھار سے لے کے جا رہا ہے یا مجھے امام شافی کے سکول آف تھار سے لے کے جا رہا ہے مجھے سمجھنا چاہئے کہ میں بات اللہ اور اللہ کے رسول کی مان رہا ہوں بات اللہ اور اللہ کے رسول کی مان رہا ہوں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے یہ نظریہ اس نظریہ کا ریزلٹ یہ آئے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی موقع پہ کوئی حدیث آ جاتی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا ایک راستہ ہے اور مقابل میں ایک حدیث موجود ہے چونکہ اس دور میں حدیث اس انداز سے جمع نہیں ہوئی تھی آج ایک بٹن کے ایک کلک پہ آپ پوری حدیث کے ذخیرے کو سرچ کر کے ایک ورڈ لفظ دے کے اس کو فوری نکال سکتے ہیں سامنے یہ سولتے پہلے نہیں تھی پہلے ایک حدیث کو تلاش کیا جاتا تھا ایک بقیدہ آج بھی حدیث کی جو تلاش کرنے کا طریقہ ہے اس کو بقیدہ علم کے طور پر مرتب کیا گیا ہے تخریج الحدیث جس میں بقیدہ الگ الگ طریقے بتائے گئے حدیث کو لفظ سے تلاش کرنا ہے تو کیسے حدیث کو معنی سے تلاش کرنا ہے تو کیسے حدیث کو صحابی کے نام سے تلاش کرنا ہے تو کیسے حدیث فلاں فلاں تمام الگ الگ طریقے بتائے گئے معجم الفاظ الحدیث ایک ایسی کتاب ہے جو کہ یہودی ڈاکٹر نے لکھی ہے اور بہت بڑا زخیرہ ہے اتنا بڑا والیہ میں اس کتاب کا کہ اس ایک میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیڑھ فٹ اس کی انچائی ہے اور ایک فٹ سے زیادہ جو ہے وہ چوڑی کتاب ہے جو نو کتابوں پر مشتمل ہے بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ مطعمہ مالک مسند احمد اور دارمی ان پر وہ اس طرح کر کے ہیں نو کتابوں پر کہ آپ کسی ایک حدیث کا لفظ چاہیے اس کا روٹ ورڈ ہونا چاہیے ناصرہ سے نون سادرہ کے اندر اس کتاب میں جا کے کھولے نون سادرہ ناصرہ کے جتنے الفاظ فلا فلا حدیث میں آئے ہیں وہ ان نو کتابوں سے ہر ایک حدیث نمبر باب نمبر اس کا زفر نمبر لکھنے کا اور یہ مسلمانوں لیکن بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا حدیث کو ریسرچ کر کے نکالنے کا کتابوں میں سے اس کتاب کے مصنف ایک یہودی ہے مسلمان نہیں ہے ایک یہودی ڈاکٹر ہے اس کتاب کے مصنف ایک یہودی ڈاکٹر ہے یہ کتاب مسلمانوں میں آج بھی کوئی وہ اسلامیک لیبریری اس کتاب سے خالی نہیں ہوتی جس میں معجم الفاظ الحدیث یہ کتاب موجود نہ ہو جس کے اندر نو احادیث اتنی بڑی ڈکشنری بنائی گئی ہے یہ احادیث کی کہ اس طرح کے ہزاروں طریقے تھے اور اس پہ ایک یہودی ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے لکھی ہے مسلمانوں نے لکھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب انہوں نے کس لے لکھا کیا مقصد تھا میں ہم اس طرف نہیں جاتے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے مفاد کیلئے لکھا ہو حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کہ ہم ہر ایک حدیث کا جواب کیسے دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کو کوئی بڑا پروجیکٹ ملا ہو جیسے ہمیں کسی کو مل جاتا ہے فلان دین میں سرچ کرنے کا فلان عدیان میں سرچ کرنے کا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ملا ہو لیکن یہ کتاب اپنے فن میں حرف آخر سمجھی جاتی ہے اگر کسی نے مینول طریقے سے حدیث تلاش کرنی ہوتی ہے ایک لفظ سے لے کے کوئی ایک عربی کا لفظ حدیث کا آنا چاہیے ایک لفظ آپ کو آنا چاہیے اس حدیث کا عربی کا لفظ اس کا روٹ وڑ لیں اس لفظ کو اس حدیث سے جا کے نکالیں اور اس سے جا کے آپ کو پوری حدیث کی کتابوں کے لس نیچے مل جائے گی کہ اس لفظ کا یہ ٹکڑا فلان حدیث میں اس لفظ کا ٹکڑا فلان حدیث میں وہ حدیث بخاری میں وہاں پہ اور اس میں بقیدہ جو رمز بتائے گئے یعنی بخاری کے لیے خواہ عین کے لیے سب کتابیں ترمزی کے لیے تاہ عبودعوت کے لیے دال بقیدہ ایک نظم و زبد بنا یہ کہ یہودی نے بنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو چیزیں تحقیق میں موجود ہیں یہ اس دور میں نہیں تھی تو اس دور میں ان ایمہ کرام کو جتنا ملا جو ملا ایمانداری سے صاف نیت سے اس سے انہوں نے ایک دین منحج بنایا اگر وہ حدیث بعد میں جمع ہوئیں اب ایک حدیث امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ وہ تابعی ہے یعنی کسی ایک صحابی کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے میں نہ اس میں ہاں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں نو کر رہا ہوں لیکن یہ ایک رائے موجود ہے تو اس کا مطلب ان کا وہ دور تابعین کہتا ہے جس دور میں حدیثیں دور دور سے جمع ہو رہی تھی جمع ہو رہی تھی حدیثوں کو بقیدہ کتابوں میں اور راویوں کا ایک پورا چپٹر جمع ہو رہا تھا حدیث کو فلاں نقل کرنے والا ہے اس کی یہ زندگی ہے اس کی یہ باتیں ہیں فلاں یہ اپنی جگہ پہ الگ جمع ہو رہا تھا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے تاریخ عالم میں دنیا کی تاریخ میں جس نے اپنے مذہب کے باتوں کو نقل کرنے والے لوگوں کے بارے میں دو لاکھ راویوں کا ڈیٹا جمع ہے دو لاکھ بندے کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے کہاں سفر کیا کس استاد سے کون کون سی حدیثیں حاصل کی اور کس استاد کے پڑھتے ہوئے اس کے کلاس فیلو کون کون تھے نوٹ کریں اتنی باری کی اس فلاں استاد کے پاس پڑھتے ہوئے اس کے کلاس فیلو کون کون تھے اور اس استاد نے ان کو کن کن حدیثوں پر بتایا اور پھر ان کا حافظہ کس معیار کا تھا میں چھوٹی سے آپ کو بتاتا ہوں ایک حافظہ کا معیار اس سے لگایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے کہ دس لوگوں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے پڑھی ہے دس لوگوں نے یہ حدیث فلاں استاد سے پڑھی ہے اب دس لوگوں کا ایک روایت کو انداز سے بنتے ہیں ایک انداز سے بولتے ہیں اور نو لوگ اور دسمہ آدمی کسی اور انداز سے اس روایت کو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں سیقہ ہونا اپنی جگہ پہ ہے یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا حافظہ ہی اس بات کو یاد نہیں رکھ سکا ہے جو نو لوگوں نے بات کو یاد کر لیا ہے چونکہ یہ سارے ایک وقت میں ایک استاد کے پاس جمع تھے اور اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حافظہ کے اعتبار سے یہ بندہ اس میں ایار کر نہیں ہے تو یہ حدیث میں کسی راوی کے حافظہ کمزور ہونے کی ایک طریقہ ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اور بھی بہت سے طریقے ہیں پورا ایک علم علوم الحدیث ایک پورا ایک فن ہے مصطلح الحدیث اس کے پھر آگے فن ہے یعنی علم الرجال الگ ہے جرح التعدیل الگ ہے اور علم التخریج الگ ہے یہ علم المصطلح الگ ہے یہ سارے کے سارے تاریخ عالم میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اپنے مذہب کے نقل کرنے والوں کے لیے اتنا بڑا زخیرہ جمع کیا ہو کہ اس وقت ان دو لاکھ لوگوں کی زندگیاں پوری کے پوری محفوظ ہیں آپ پورے یقین سے جان سکتے ہیں یہ فلاں دن پیدا ہوا یہ فلاں دن اس نے وفات پائی فلاں جگہوں پہ اس نے سفر کیا اس سفر کے دوران فلاں فلاں اس کے کلاس فیلو تھے فلاں استاذ سے فلاں فلاں حدیثیں پڑی ہیں اور اس کے آگے فلاں فلاں شاگرد ہیں فلاں فلاں شاگرد ہیں اور یہ اپنے آخری عمر میں جا کے کمزوری کی وجہ سے حافظہ اس کا کمزور ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ان تمام سوالوں کا جواب یہاں تک یہ بھی موجود ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے نے زندگی عام زندگی میں کبھی جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا عام زندگی میں کبھی جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا یہ ساری کے ساری باتیں جمع شدہ موجود ہیں یہ علم جمع ہو رہا تھا احادیثیں بقیدہ جمع ہو رہی تھی اس دوران میں جو سب سے پہلے بڑی حدیث کی کتاب جمع ہوئی ویسے بہت ساری امام زہری کی بہت بڑی تا جمع ہوئی خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے امام زہری کو بقیدہ اس منصف پر لگایا تھا کہ وہ احادیث کا زخیرہ جمع کریں وہ احادیث کو بقیدہ جمع کریں امام زہری رحمہ اللہ تعالی تاریخ کے اندر جنہوں نے حدیث کو رد کرنا ہے جنہوں نے حدیث کو نہیں ماننا انہیں صرف دو شخصیات سے دشمنی ہیں ایک حضرت ابو حریرہ سے اور ایک امام زہری سے ان دو لوگوں کو حدیث سے نکال دو خلاص باقی حدیثوں کا زخیرہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ بہت ساری حدیث ان دو لوگوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے پانچ ہزار سے زیادہ روایات موجود ہیں پانچ ہزار سے زیادہ روایات میں صورت سے اندازہ لگانے کے لئے بتا دوں کہ صحیح بخاری میں سات ہزار حدیثیں ہیں وہ بھی مقرر کر کے یعنی ایک حدیث کو دو بار انم الاعمال بالنیات یہ روایت بخاری شریف میں نو دفعہ موجود ہے نو دفعہ ایک ہی روایت وہ مختلف موضوعات ملے کے آتے ہیں اگر یہ آپ یہ اگر آپ یہ ختم کر دیں تقرار تو بخاری شریف میں صرف پچی سو احادیث ہیں صرف پچی سو احادیث ہیں یہ جو قرآن حدیث ہیں یہ ہے بڑا مختصر قرآن مجید کے اوپر بھی جنہوں نے رسرچ کی تھی انہوں نے بھی یہ کہتا ہے قرآن مجید کے ٹوٹل اسی ہزار الفاظ ہیں اسی ہزار الفاظ ہیں ایٹی تھاؤزنٹ ورلڈ ہیں اگر ان کو آپ تقرار ختم کر دیں لفظ اللہ اتنی بارہ ہے ایک دفعہ شمار کر لیں تو ٹوٹل اس میں سے دو ہزار الفاظ ہیں دو ہزار الفاظ اور ایک بندے نے قرآن سیٹ کے نام سے ایک چھوٹی سی بک جمع کی تھی اس نے کہا تھا کہ ان دو ہزار الفاظ میں سے پندرہ سو الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں گوئے کہ صرف باقی پانچ سو ایسے الفاظ موجود ہیں جو صرف قرآن مجید میں انوکے ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال اب کرسی کتاب قلم یہ ہمارے اردو اور ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ قرآن سیٹ کے نام سے ایک پرنٹ ہوا تھا پتہ نہیں اس وقت بازار میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے برحل یہ ایک مصر کے عالم کی تحقیق تھی وہاں سے یہ بات آئی تھی اور ان دو ہزار الفاظ کو لگ سے نکال کے ان کا بھی لفظی ترگمہ جو ہے وہ لکھا ہوا کہیں بازار سے مل سکتا ہے برحل بتانا مقصد یہ ہے کہ حدیث صحیح بخاری میں یہ اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانچ ہزار حدیثوں کے راوی ہیں اور اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ کی بہت زیادہ حدیث ہیں سب سے بڑی کتاب جو حدیث میں لکھی گئی سب سے پہلے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب معطا ہے جو بقیدہ منظم صورت میں لکھی گئی منظم صورت میں لکھی گئی ہے اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی ذاتی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے کوئی کتاب انہوں نے اپنی ذاتی نہیں لکھی ہے صرف پڑھایا ہے شاگردوں نے آگے ان کی باتیں جوہے وہ بیان کی ہیں ان کا موقف یہ تھا اب میں آپ کو بڑھاتا ہوں اور دوسری جانی پوچھتا ہوں تو پڑھایا کچھ اور ہوتا ہے اور اگر سننے والا کچھ اور بتا جی آپ نے تو یہ بتایا تھا پھئی میں نے وہ نہیں بتایا تھا میں نے کچھ اور بتایا تھا اس کے نقل کرنے میں بہت باریکیاں لیے جاتی ہیں بہت ہی باریک پوانٹ لیے جاتے تھے مسائل کاخذ کرنا اور ہے تو یہ جو اجتہادات یہ آراء ہم اس بات کو بتانا مقصد اس آیت کے زمن میں یہ ہے کہ بھائی آپ مان لو تم حنفی ہو مان لو تم شافع ہو مان لیا تم حملی ہو لیکن خدا کا واسطہ یہ ہے اللہ کا واسطہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو کہ ہم ان ایمہ کرام کو یہ کہہ کے مانتے ہیں یہ کہہ کے تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا قرآن اور حدیث ہمیں ہم مانتے اللہ کے قرآن اور حدیث کو ہیں بس ان کی جو سمجھ تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے ہم اس کے مطابق چل رہے لیکن اس سے نتیجہ ہونا چاہیے کہ اگر حدیث مل گئی اگر ان کے شاگرد اپنی رائے بدل سکتے ہیں حدیث ملنے کی بنیاد پر تو باد والوں کو بھی چاہیے کہ باد والوں آج کل کے متعصبین کو بھی چاہیے جو کہتے ہیں بڑے فخر سے فخر سے بولتے ہیں ہم تو مقلد ہیں ارے اللہ کے بندے مقلد کیا میں لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں میں لفظ بولنا نہیں چاہتا ہوں اشارہ کر دیتا ہوں کہ گلے میں پٹا جسے باندھ کے کھینچا جاتا ہے نا وہ تقلید ہوتی ہے گلے میں پٹا باندھ کے چمڑے کا اور رسی سے باندھا جاتا ہے نا کہ یہ تقلید ہوتی ہے اور خوشی سے کہتے ہیں ہم مقلد ہیں بھئی ہم کہے دو کہ ہم متبع ماننے والے اتباع کرنے والے ہیں تو اس میں کیا فرق بڑھے گا کوئی فرق نہیں ہے اس لیے لفظ مقلد یا غیر مقلد اس لفظ کو یہ ہم ہمارے خاص طور پر یہ تعصب صرف اور صرف ہمارے پاک و ہند میں ہیں ہمارے پاک و ہند میں تعصب ہے میں بہت سے ان علماء کو جانتا ہوں جو ہمارے پاک و ہند سے باہر ہیں جو دنیا کے کسی بھی آخدتے سے ہیں چاہے وہ لازمی نہیں ہیں کہ میڈلیس سعودیہ سے ہوں یا دوسرے ملکوں سے ہوں اس کے علاوہ اور بھی ممالک کے ہیں اس کے علاوہ مراکش سے جزائر سے مصر سے اس کے علاوہ اور بھی کئی طرف سے ہوتے ہیں لیکن یہ تعصب نہیں پایا جاتا جو ہمارے پاک و ہند کے علماء میں لوگوں میں عوام میں پایا جاتا ہے اس لیے اللہ کے لیے بات سمجھیں نکلے بات یہاں سے نکلی ہے کہ یہود کو اللہ تعالی نے مزمت اس لیے کی کہ انہوں نے اپنے احبار اپنے علماء اپنے رہبان اپنے زاہدوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا اور حدیث نے بتا دیا کہ معبود بنانے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ جو انہوں نے حلال کیا انہوں نے اس کو حلال سمجھا جو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا اس چیز کو ارباب من دون اللہ بولا گیا ہے اس لیے اگر ہم مانتے ہیں اپنے احمد کرام کو اس میں کوئی شک نہیں ایک بات نوٹ کر لیجئے میری میں جتنا مرضی ریسرچ کر لوں یقیناً میں اس نہج پہ اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا ہوں جس مرتبے پہ امام ابو حنیف و رحم اللہ ہوں گے نہیں پہنچ سکتا میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہوں لیکن دوسری سیٹ پہ یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیف و رحم اللہ کی حدیث آ رہی ہے ان کا قول آ رہا ہے ان کا عمل آ رہا ہے دوسری سیٹ پہ نبی کی بات آ رہی ہے اور میں صرف یہ کہہ کے نبی کے حدیث کو چھوڑ دوں کہ چونکہ میں امام ابو حنیف و رحم اللہ کا مقلد ہوں اس لیے مجھے لازم ہے کہ اس حدیث کا کوئی دوسرا مانا کروں یا کہہ دوں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے بغیر کسی دلیل کے یہ جائز نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنا چاہتا یہ نہیں بتانا چاہتا کہ بھائی آپ میری بات لازمی مانو لیکن ایک مسلمان ہونے ناعتے سے اللہ کے لیے انسان کو سہل پسند ہونا چاہیے انسان کو سہولت سے تعصف سے نکلنا چاہیے ایک عقل کو استعمال کریں ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ علماء یہ محدثین یہ ائمہ کرام امام ابو حنیفہ امام شافع امام مالک ان کی ریسرچ ہم سے ہزار ہاں گناہ بہتر ہے لیکن ہو تو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان تک نہ پہنچی ہو یا تو یہ لے کے آؤ کہیں لکھا ہوا آؤ کہ یہ والی حدیث یہ خاص یہ والی حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچی تھی اور انہوں نے اس حدیث کا یہ والا معنی کیا تھا اور وہ والا معنی بقیدہ ان کی کتاب میں بقیدہ لکھا موجود ہے تو بات ختم بھئی ان کی سمجھ ہم سے ہزار گناہ بہتر ہے لیکن صرف ہوا میں تیر چلانا کہ تم زیادہ ہو ان سے بڑے آگے ہو تم زیادہ ان سے بڑے ہو ان کو سمجھ نہیں تھی یہی عذر مشرقین بیان کرتے تھے اور آج کل کے جو جو دین سے پیچھے ہٹے ہوئے نا بدعات میں ان کے پاس بھی سب سے بڑی دلیل یہی کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتا ہے وہ پایا ہے ہمارے ابا اجداد یہ کرتے رہے ہیں ہمارا بڑا ایسا تھا میرا باپ ایسا تھا میرا فلاہ ایسا تھا اس لیے اللہ کے لیے میں نے صرف اس پوائنٹ پہ یہ ساری بات کر دی ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے حلت اور حرمت جائز اور نجائز کرنا کسی چیز کا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے نہ کسی ولی کے نہ کسی یعنی نہ کسی امام کے نہ کسی ولی کے نہ کسی بزرگ کے نہ کسی قطب عبدال ان لوگوں نے جس راستے پہ چل کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے وہ ہمارے لئے منحج ہے وہ ہمارے لئے راستہ ہے کہ فلاں امام ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے تھے فلاں امام ایسے اس منحج پہ چلنا ہے یہ نظریہ نہیں رکھنا کہ ان ائمہ اکرام کو معصوم بنا دیں جیسے نبیوں کے عصمت ہے ایسے ہی ہمارے کچھ لوگوں نے اتنا غلوف کر دیا کہ اماموں کے عصمت انہوں نے اپنے بارہ امام بنا لیے اور کہا کہ ہمارے اماموں کے عصمت انبیاء سے بھی بڑی ہے نعوذ باللہ نبی سے بھی بڑے معصوم ہیں اور وہ مختارے کل ہیں فل اختیار رکھتے ہیں حلال حرام جائز نجائز پورا کا پورا شریعت سازی کا اختیار ان کے پاس موجود ہے جو کہ غلوف کرنے کی حد کر دی اور ائمہ اکرام کو مخصوص دائرے میں لا کے بند کر دیا اور کہا کہ ہمارا آخری بارہ امام وہ جو ہے غار میں چھپا ہوا ہے اور اس نے آ کے نکلنا آخر میں اور وہ ہے اصل میں آنے والا مہدی کی صورت میں وہ ہمارا امام آئے گا اور اس نے ہمارا فتح دے جو نہیں یعنی وہ اس سائٹ پر غلوف کر کے حد سے گزر گئے اور کچھ گروہ ایسا نکل گیا کہ کہا کہ میرا امام ابو حنیفہ ہے میرا امام مالک ہے میرا امام شافعی ہے میرا حنبلی ہے میں ان اماموں کا اس طرح فالو ہوں کہ انہوں نے یس کر دیا تو یس نو کر دیا تو نو مکمل طور پر حدیث کو اگنور کرنا ہے یہ بھی جاہز نہیں ہے نہ وہ جاہز نہیں ہے جو سے انعل ان ایم اکرام کو ایزے استاد ایزے رہبر ماننا ہے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ اگر اگر کسی موقع پہ مجھے کوئی نبی کے حدیث میری طرح متوجہ ہوتی ہے نبی نے فرمایا کہ یہ کرو اب میں مکلس کی چیز کا ہوں مجھے کس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے مجھے ذمہ دار اس چیز کا بنایا گیا ہے اللہ کے اطاعت کرو اللہ کے رسول کے اطاعت کرو میں اس واقعے کو بار بار اشارہ کرے کہتا ہوں صحابہ کی وہ جماعت جو صحابہ کی وہ جماعت جو غزوہ بنی قریضہ میں گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جلدی نکلو ہم نے پہنچنا ہے وہ جلدی نکل کے اپنے گھر سے جلدی ہو کے گئے اور اثر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا کچھ لوگوں نے کہا چونکہ نبی نے کہا تھا ہم نے اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھنی ہے تو لہذا ہم وہاں جا کے پڑھیں گے کچھ لوگوں نے وہی پہ پڑھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جنہوں نے وہاں پہنچ کے پڑھی وہ مغرب کے بعد جا کے اثر کی نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح کہا وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے جب انسان دلیل لے کے فی نفسی ہی اگر وہ غلط بھی ہوا اگر وہ اپنے اس سوچ میں غلط بھی ہوا یعنی لیکن اپنی طرف سے اس نے حدیث کو قرآن کو حدیث کو فالو کر رہا ہے اگر وہ غلط بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں غلط نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے مکلف کس کا ٹھرائے ہے کہ آپ کے پاس جو پہنچا ہے اس کے مکلف ہو اس لیے میں اسی اس کا مکلف نہیں ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے وہ یہ حدیث کیا ان کو نہیں ملی ہوگی بھئی ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی میں اس کا ذمہ دار نہیں ان کے کسی کتاب میں نہیں ایسا آیا کہ ان کے پاس یہ حدیث ملی یا نہ ملی تو اب چونکہ حدیث بخاری بھی موجود ہے اب چونکہ حدیث مفلن جگہ بھی موجود ہے اس لیے مجھے ماننا چاہیے یہ ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے